اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتطم اللہ ثانی یفقہ قولی منتخب احادیث علم و سکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اسی حال میں ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا انہوں نے عرص کیا چیہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے جدہ ہونے کے بعد چار کلمیں تین مرتبہ کہے اگر ان کلموں کو ان سب کے مقابلے میں تولہ جائے جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو کلمیں بھاری ہو جائیں گے وہ کلمیں ہیں میں اللہ تعالی کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سیاہی کے برابر اللہ تعالی کی تسبیح اور تعریف پیان کرتا ہوں مسلم شریف حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جن کے سامنے گھٹلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسے کلمیں بتلاوں جو تمہارے لئے اس عمل سے زیادہ آسان ہے اس کے بعد یہ کلمیں بتائے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا فرمائی ہیں میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمان اور زمین کے درمیان اس نے پیدا کی ہیں اور میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اللہ تعالی آئندہ پیدا فرمانے والے ہیں پھر فرمایا اللہ اکبر اسی طرح الحمدللہ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی اسی طرح پڑھو یعنی ان کلموں کے ساتھ بھی آخر میں اور ملالو ابو داؤد یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما سچی توبہ کی توفیق ادا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے جو بیمار ہیں انہیں صحت ادا فرمائیے جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجئے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شہ پر قادر ہیں یا اللہ آپ کے لئے آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ حلال میں سے دے دیجئے اور حرام سے بچا لیجئے اور اپنے غیر سے بینیانس کر دیجئے یا اللہ صبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجئے آپ جیسا بہتر سمجھئے ویسے ہماری افادت فرمائیے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم